تو یار تم نے اپنے بچپن میں شنچین کے کافی سارے ہورر اپیسوڈز دیکھے ہوں گے جن میں سے کچھ اپیسوڈز تو اتنے زیادہ ہورر ہیں کہ انہیں انڈیا میں بین ہی کر دیا گیا تو آج ہم ایک ایسے ہی اپیسوڈ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو یارو آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ امیزنگ اور کریپی ہونے والی ہے تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھنا اور چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب بھی کر دینا تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو یار اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں ہمیں مساؤں دکھایا جاتا ہے جو ایک بہت ہی کریپی سی سٹوری سنا رہا ہوتا ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ بہت سال پہلے یورپ میں ایک راجہ رہتے تھے جنہوں نے اپنے بیٹے کے برٹھرے سیلیبریشن کے لیے دکان والے کو ایک ڈال بنانے کو کہا جنہوں نے کافی اچھی سی ڈال بنائی تھی جس کا نام تھا جیک لیکن یار بننے کے بعد جیسے ہی اس ڈال کو محل میں لیا گیا تو کافی ساری عجیب سی چیزیں ہونے لگی تھی آس پاس کے بچے اس محل سے کافی زیادہ ڈرنے لگے تھے اور ساتھی ساتھ اس کا بیٹا بھی کافی زیادہ بیمار رہنے لگیا تھا راجہ اور رانی بھی آپس میں بہت زیادہ جھگڑا کرنے لگے تھے ایک دن اچانک ان کے محل میں آگ لگ جاتی ہے اور آگ لگنے کے قارن سارا محل جل کر خاک ہو جاتا ہے اور سب مر جاتے ہیں سوائے اس گڑیا کے جو بہت ہی کلیپی وے میں وہاں ہس رہی ہوتی ہے اس کے بعد وہ ڈال جہاں بھی گئی کافی زیادہ بری قسمت لے کر گئی اتنا کہنے کے بعد مساؤں کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہی کہانی چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اس کے بعد اگلے سین میں ہمیشہ انچین کے پاپا رکھائے جاتے ہیں جو کی آفیس سے گھر آ رہے ہوتے ہیں لیکن آتے وقت انہیں وہی والی ڈال ملتی ہے جو انہیں کہتی ہے ارے ادھر تو آؤ تو انہیں لگتا ہے کہ یار یہ تو کافی اچھی ڈال ہے کیوں نہ میں اسے ہیماواری کے لیے گھر لے جاؤں اور یہ سوچ کر وہ اس ڈال کو اپنے ساتھ گھر لے جاتے ہیں اس کے بعد شینچن کے پاپا جب اس ڈال کو لے کر گھر پہنچتے ہیں تو مچسی ان سے پوچھتی ہے یہ ڈال تمہیں کہاں سے مل گئی تو شینچن کے پاپا ہٹ بڑا ہٹ میں بتا دیتے ہیں کہ ہاں یار کسی جانکار نے مجھے دے دی تھی لیکن جیسے ہی شیرو اس ڈال کو دیکھتا ہے تو شیرو سمجھ جاتا ہے کہ کچھ تو گڑ بڑ ہے فشینچن کے پاپا مچسی سے پوچھتے ہیں کہ ہیماواری کہاں ہے مجھے یہ ڈال اسے دینی ہے پر مچسی کہتی ہے کہ وہ دونوں تو سو گئے ہیں اور اب ہمیں بھی سو جانا چاہیے اس کے بعد وہ دونوں لوگ بھی سونے چلے جاتے ہیں اگلے ہی سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ ڈال آدھی رات میں کافی زیادہ کریپی سمائل کے ساتھ اپنی گردن کو 360 ڈگری گھما لیتی ہے اور کافی زیادہ کریپی سی سمائل میں بولتی ہے اب ہمیں کسی کو مزہ چکھانا پڑے گا اس کے بعد وہ ڈال وہاں سے اٹھتی ہے اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتی ہے اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے پینز کو بکھیر دیتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اب اس پہ پیر رکھ دے گا اور اسے پین میں دیکھ کر ڈال کو بہت زیادہ مزہ آئے گا کافی زیادہ ویٹ کرنے کے بعد شنچین آدھی رات کو ٹائلٹ جانے کے لیے اٹھتا ہے اور یہ دیکھ کر وہ ڈال کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے لیکن ہمیں کافی زیادہ ایک فنی سا سین دکھایا جاتا ہے جس میں شنچین جو ہوتا ہے وہ اپنی سائیکل سے آ رہا ہوتا ہے جتنے بھی پینز گیری ہوتی ہے ان سب کو سکپ کر دیتا ہے اور اس کے بعد ڈال جو ہے وہ کافی زیادہ ویٹ گوئے میں نداش ہو کر گر جاتی ہے اس کے بعد فائنلی صبح ہو جاتی ہے جس میں ہمیں مکسی اور ہیروشی نوہارا بہت ہی تھکے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور یہاں صبح صبح دونوں کے بیچ میں بہنس ہو جاتی ہے اور دونوں بہت زیادہ لڑنے لگ جاتے ہیں وہیں پہ وہ ڈال پیچھے سے بہت زیادہ جیب وے میں دیکھ رہی ہوتی ہے اور تب بھی ہیما واری وہاں آتی ہے اور ان کا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے فائنلی ہیروشی نوہارا وہ ڈال ہیما واری کو دیتا ہے اور ہیما واری کو بھی وہ ڈال بہت زیادہ پرسند آ جاتی ہے اور وہ ڈال یہ سوچ کر خوش ہوتی ہے کہ اب میں سب کو اپنے وش میں کر لوں گی اور سب سے پہلے وہ ہیما واری کو وش میں کرنے جاتی ہے اور اسی کے اگلے سین میں کافی زیادہ فنی چیزیں ہو جاتی ہیں ہیما واری اس ڈال کے بال کھیچ کر اسے ہلا رہی ہوتی ہے کچھ اس طرح اس کے بعد یار جو ڈال ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ہیما واری سے کہ یار میں ایسے کسی گھر میں نہیں گئی جہاں اتنی عجیب چیزیں ہوتی ہوں نیکس سین میں یار ہمیں شنچن دکھائی دیتا ہے جو ڈال کے اوپر کچھ الگی طرح کی کلکاری کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی موچھے بنا دیتا ہے اس کے بال بگاڑ دیتا ہے اور جس کی وجہ سے ڈال کافی زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے اور شنچن پر بھی کافی زیادہ گصہ کر رہی ہوتی ہے شنچن اس ڈال کو کافی زیادہ دور فیک دیتا ہے اور وہ ڈال سیدھا ہی جا کر ہیما واری کے یہ سنیل کہاں سے آ رہی ہے ارے یہ ڈال ہیما واری کے ڈائبر پر کیا کر رہی ہو پھر مچسی اس ڈال کو اٹھا کر باہر فیک دیتی ہے کیونکہ وہ ڈال یار کافی زیادہ گندی ہو چکی ہے اس کے بعد رات کا سین دکھایا جاتا ہے جس میں ایک آدمی اس ڈال کے بغل سے ہی جا رہا ہوتا ہے اور ڈال فیض سے اس آدمی کو بلاتی ہے لیکن جیسے ہی وہ آدمی اس ڈال کی طرف دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ یار یہ ڈال اتنی گندی لگ رہی ہے اور کون ہی اسے اپنے ساتھ لے کر جائے گا اور اسی کے ساتھ یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے تو یارو ویڈیو کیسی لگی کومنٹس میں ضرور بتانا اور شکریہ کے ساتھ لے کر سکتا ہے